اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خود و تیرہ کا پندرہ و باب 15 چپٹر معاملات یہ معاملات کے معنی لیندین خرید و فروخ ڈیلنگز بل سکتے ہیں اپنی امور تھے جو دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو معاملات کہا جاتا ہے اپنے وقت معاملہ جو ہے دوسرا لفظ میں استعمال کیا گیا ہے خوابوں کے معاملات وغیرہ جو رہتے تھے اپنے مرشد کے سامنے آکے خواب چنانا معاملہ دیکھا تو یہ معاملہ جو ہے لیندین خرید و فروخ ڈائرے میں فقر فاق ہوتا تو کچھ بیشتے تو وہاں پہ جو جو واقعات آئے ہیں وہ یہاں پہ جمع کی گئے ہیں جو عدب تھا اس کا جو آئین تھا جو طریقہ تھا اس تعلق سے مصنف لکھ رہے ہیں کہ مہاجری نے مہدی علیہ السلام کو جب کبھی سویت میں کچھ مل جاتا بازار کو جاتے سودا خریدتے اور سر پر اٹھا کر لاتے کسی خسم کا آر نہیں کرتے سر پر اٹھا کر لے کے آنے کیا تھا جب بریکٹ میں حضرت لکھ رہے ہیں اس وقت کا سو سال پر لکھ رہے ہیں جیسا کہ آج کل سر پر اٹھا کر لانا یا ہاتھ میں بڑی پوٹلی پکڑنا عیب میں داخل ہو گیا ہے آپ بھی سناتے ہیں حضرت رجیس صاحب رحمت اللہ انہوں کا مرشیدین کا ہاتھ میں لکڑیاں مکرا لے لے کے تیل لے لے کے سب جو ہے سودا سلوپ اس طرح مرشید اعالیٰ لے لے کے آتے تھے وہ بھی لانے کو جو ہے آر سمجھتے کس طرح سے جو ہے مطلب اپنی آنا کو اصل فنا کرتے تھے اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے آگے لکھ رہے ہیں کہ دوسرے پہلو پر فخر و فاخے کے وقت کچھ برطن یا کوئی اور چیز گھر میں ہوتی تو بیچتے اور خوتے لائموت سے سکوت حاصل کرتے فخر و فاخہ ہوتا تو جو کچھ کہنا تھا اس کو بیچ دینا نہ تھا فاخہ آپ کو جو ہے اس طرح ایکوائر کرنے کا نہیں ہے آپ کے پاس گھر میں کوئی بیچنے کے لائق چیز نہیں رہنا تب آپ کو فاخہ آپ کیسے جائز ورنہ فاخہ جائز نہیں ہو تو فاخہ جب ہاں پر جب فاخہ آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بیچنے کے لئے کوئی چیز نہیں رہتی تھی سب بیچ دیتے تھے آپ دیکھیں یہ سمجھے سوزا سلوک لانے کے واسطے کھانے پینے کیا سے پیسے ختم ہو چکے تو کام یہ کرتے تھے کہ جو کچھ کے برطن وغیرہ رہتا کچھ بھی بیچنے کی چیز نہیں رہتی تو جو ہے اسے بیچ دیا جاتا پیسے آتے کھا لیتے پی لیتے اب اس کے لئے وہ بھی جب ختم ہویا تھا کچھ بیچنے کچھ کوڑی بھی نہ رہتی تب وہاں پر فاخہ شروع ہوتا بڑی نعمت اللہ کی بھد بڑے آزمائش اس کے بعد بھد بڑا ہی نہیں تو دوسرے معاملات کے تعلق لکھا ہے کہ مکہ میں جو معاملہ ہوا تھا سیدنم اسلام میں فقراء مہاجرین کے نو سو ہجری میں حج بیت اللہ کے لئے مکہ محظمت تشریف لے گئے اس وقت فقیروں پر بہت فاقہ پڑا بعض فقراء منافق کے لئے چیزیں فروخت کرنا چاہے کیونکہ بعض چیزیں ہندوستان میں بہت سستی اور مکہ میں بہت مہنگی ملتی ہے سیدنم اسلام نے فرمایا کہ چیزیں اسی دام سے بے چک جس دام سے ہندوستان میں ملتی ہے منافعہ مطلب فقیر کو منافعہ لینا نہیں ہے ورنہ پھر وہ کاروبار ہو گیا مطلب آپ یہاں پہ فون لیے تھے ہزار دو ہزار روپے کا اور آپ دوسرے جگہ گئے تو ایکسٹرہ بک رہا ہے تو فقیر وہ کام نہیں کر سکتا ورنہ تیجارت ہوگی وہ کسا ہو گیا وہ انہیں گاڑی لیا تھا ایک لاکھ میں اب بیچ رہا ہے تو اس کو ایک لاکھ سے بڑکی نہیں بیچنا ہے فقیر کو یہ باملہ خاص طور پر ہے انا وہ فوقرہ ہی نہیں رہتے تھے کاسب نے رہتے تھے یہ دائرے میں تو صاحبہ کی پاس سفت فقرہ دائرے میں ہی رہتے ہی نہیں رہتے تھے دائرے میں کسبین نہیں رہتے تھے ڈھنا آکے نماز پڑھے ایسے دینے جو آتا تھے جو بھی آنا هي باہر سے آتا تھا اللہ دیا جو بھی آنا هي وہ کاسیبین ایک طرف سے الگ الگ لوگوں کی طرف سے اللہ دیا آتا تھا تمہیں اسلام نے فرمایا جس دام سے لیے اس دام سے جو ہے بیچو یہاں پہ بھی ہے مکہ میں بیچنا ہے تو اس دام سے بیچنا ہے جو وہاں سے لیے ہیں منافعہ مطلق کیونکہ منافعہ لینا تدبیر ہے یہ پلاننگ میں داخل ہے جس کی نسبت سیدنا میں اسلام فرماتے ہیں کہ ترک دنیا ترک تدبیر ہے حضرت سانے مہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نزدیک کی دکان چھوڑ کر فقیر کے حصے یہ تمام جو دبائیتوں ہو رہے دیکھئے تمام تاریخی دنیا کے حصے یہاں پہ گفتوں کو ہو رہی حضرت سانے مہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نزدیک کی دکان چھوڑ کر سستے کے خیال سے یا اچھا ملنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو یہی دنیا ہے دوسرے جگہ پیش دنیا در کہا گیا فقیر آدمی ہر ہی پر مل راز کو اگر انہیں سستہ ملنے گا یا اور اچھا ملنے گا بلکہ اس خیال سے گیا تو وہ دنیا دارے بلکہ بلکہ سانے مہدی رضی آگے مصنف لکھ رہے گئے کیونکہ سستہ خریدنے میں پیسے کی بچت پائی جاتی ہے اور اچھا ملنے میں لذت کی خواہش اور نفس کا لگاوف بڑھتا ہے اس لئے تارے کے دنیا کو یہ دونوں غرص ترق سے گرا دیتی ہے یہ خیال رکھا جاتا تھا کتنا جو ہے پاک فقیر کو کیادارہ دیکھیجئے اس کا تذکیہ دو پیسے کی کٹوری کی تعلق سے لکھا ہے کہ سیدنا میسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دو پیسے کی کٹوری ہے اس کو اس کو نہ بیچ کر نہ کھایا اور یوں ہی فاخہ کرتے رہے تو یہ فاخہ دنیا ہے تو اس کو آپ رکھ لئے یہ چیز ابھی اچھی ہے تو اس سے آپ کو محبت ہے دنیا ہے تو بعض روایتوں میں ہیں کہ وہ فاخہ کتے کا فاخہ بلکہ تو کچھ بھی نہیں رکھنا آپ کو ہر چیز جو ہے بیچ دینا آپ کو اس چیز سے لگا ہوں گا تو آپ شاید رکھ رہے ہیں اس کو بیچنا روکنا چاہ رہے ہیں روکنا چاہ رہے ہیں ادھر آپ فاخہ جرنے مرداشت کر رہے ہیں تو ایسا فاخہ نہیں کرنا ہے وہ منع ہے پیسے دو پیسے کی معاملے میں بھی انصاف کے تعلق سے لکھا ہے بندگی میں شایف خندران کی دائرے کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے دائرے کے ایک فخیر باہر جا کر جو ہے ایک ہندو کی دکان تھی وہاں سے کچھ سوڈا سلوپ کیا سے گئے تھی تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا کالی گلوج ہوئی اور انہوں نے اس کو مارا پیٹا بھی اور اس نے جب آ کے مرشد کے پاس یہ درخواست کی کہ جو ہے آپ کے فخیر نے میرے ساتھ سے معاملہ کیا تو حضرت نے اس فخیر کو جو ہے دوبارہ جو ہے واپس جو ہے مارنے لگوایا ہے اور آپ نے بھی دورے مارا رہے انصاف کیا ہے وہاں پر اس فخیر کے ساتھ ہندو کے ساتھ انصاف کیا ہے تو معاملات جو ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو معلوم ہوتا آدمی جب باہر نکلتا وہاں پہ معلوم ہوتا مزید کے اندر تو جو ہے ہر شخص نماز پڑھنے کیاستے جائیں گا ذکر اللہ کیاستے جائیں گا یہ لیندین وغیرہ میں اور دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا اخلاق کازینہ کردار جو بھی ہے باہر معلوم تھا آدمی کے ساتھ تو حضرت وہ واقعہ پورا تفسری لکھ رہے ہیں کہ خدب الدین سبحان اللہ اس کا نام تو انصاف الین بلین ہے یہ این انصاف ہے حضرت صدیق علیہ رضی اللہ عنہ نے فقیر دائرہ کی ایک مشرق کے مقابلے میں بالکل ریایت نہ کی جو این انصاف تھا اور گناہ شرعی کی سزا کے واسطے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے دائرے میں محریت میں یہ چیز گناہ ہے ملکہ اگر معلوم ہو گیا ہو جاتا تو مہاجرین کی مجلس میں مجلس مشورہ میں اس کی تحقیق ہوتی دوسرے مہاجرین بڑھتے خالی مشرق سزا نہیں جالتے گواہ طلب کی جاتے اور گناہ کے ثابت ہونے پر حضرت سانی مہدی رضی اللہ عنہ دریافت کرتے کہ اس کے لئے کیا سزا ہے مجلس میں جو سزا خرار پاتی اس پر عمل کیا جاتا بجو سلاح و مشورے کے آپ اس قسم کے کام خود مختاری سے نہیں کرتے مجلس اپنے درستے نہیں کرتے پہلے جو ہے سلاح مشورے لیتے اس کے بعد جو سزا دیدہ جاتی فقیر دائرہ کے فیصلے کی واسطے لکھا ہے کہ بندگی میں دیکھیں بہت امپورنٹ نکتہ ہے یہ فخروں کے واسطے بندگی میں شاہد دلاو ارزن فرماتے ہیں کہ اگر دائرے کے کسی فقیر کو کسی فقیر سے اختلاف ہو جائے اگر اس نے اپنے دائرے ہی کے فقیروں سے داد خواہی کی تو وہ مومن ہیں معاملہ حل کرنے کے حاصل فخروں کے پاس ہی جگیا انہیں اور معاملہ حل کر لیا تو وہ مومن ہیں اگر کاسبوں سے فیصلہ کرایا تو منافق ہے اور آگے اور خطرناک بات ہے اور اگر کچھری میں فریاد کی تو وہ مشرک ہے گوٹ تک چلے گا تو انہوں مشرک ہے انہیں خدا کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گیا اللہ کو اللہ کی بندوں کو چھوڑ کے انہیں فیصلہ جو ہے کچھری سے جو ہے کرا رہا ہے فقیر ادمی جو بھی معاملہ فخروں سے ہو رہے ہیں اگر کچھ بھی ہو رہے ہیں لڑے جھوڑے تو وہاں کا ماں فخروں سے جو ہے حل کرانا ہے کاسبین سے کرایا تو منافق ہے کچھری پہ اگر چلے گیا زمینوں کے واسطے اس کی واسطے اس کی واسطے اگر فقیر ادمی کچھری تک چلے گیا تو فریاد کی تو وہاں پہ مشرک ہوئی آپ کہہ رہے ہیں جو کچھ کے معاملہ ہونا ہے یہ ماں کا ماں حل ہو جانا ہے اگر فقیر فقیر سے معاملات ہو رہے ہیں تو ماں کا ماں وہ حل ہو جانا چاہیے حضرت سانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتہ محافظ دکان دیکھیں کس طرح کا اپنی محافظ رہتے تھے دائرے بھیلوڑ شریف کی دائرے کے باہر ایک منیے کی دکان تھی حضرت کے فقیر اسی دکان سے سودہ سلف خرید لیتے ان کو شہر رادن پور جانے کی بہت کم ضرورت پڑتی تھی اکثر رہا ہے جہاں کہ ہی پہ ہمارے دائرے باندھے جاتے تو باقید ایک پورا محلے کی شکل رہتی چار سو فقرہ پانس سو فقرہ چودہ سو فقرہ اسی دائرے رہے ہیں تو دائرے کے باہر بعض لوگ جو جن کو معلوم ہوتا انہوں نے دکان بھی لگا دیتے تھے کاسبین وغیرہ سے حضرت سانی مہدی کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ خنکار آپ جانتے ہیں کہ میرا جوان بیٹا جو بیپار میں میرا ہاتھ بٹاتا تھا مر گیا اب مجھے سودہ لانے کے لئے خود رادن پور جانا پڑتا ہے اور دکان پر کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ بڑھاپے کی وجہ سے کام ہو بھی نہیں سکتا اس لئے دکان بند کر دینا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا سیر جی تمہیں دکان سے فقیروں کو بہت آرام ہیں اور کوئی شخص دکان پر بیٹنے والا نہیں ہے تو بھائی لالو آپ کے پاس جو ایک کتا تھا آپ کی دائرے میں مہلے میں وہاں پہ رہتا تھا کہا جاتا ہے جنس تھا جو ذکرہ میں بیٹھا بھی کرتا تھا تو بھائی لالو کو لے جاؤ وہ تمہاری دکان سمال لے گا بنیاء خوشوہ اور حضرت کے فرمان سے بھائی لالو دکان کی حفاظت کرنے لگا وہاں پہ باقاعدہ حفاظت کیاستے بیٹھتا تھا دائرے کے جو ہے کتوں کا بھی یہ آلم تھا اور دیکھیں یہ بھی امپورن نقطہ ہے کہ فقیر کے مال کا وارث فقیر فقیر دائرہ کے انتخال پر اگر مرہوم کے پاس کچھ پیسے نکل آتے آپ جو پوچھ رہتے تھے دائرے میں کیا کاسبین رہتے تھے کیا صرف فقرہ رہتے تھے فقیر فقیر کی بیوی فقیر رہتی تھی بچے نابالک ہے اب تک کچھ بھی نہیں بالک ہو گئے بعد وہ بھی جو ہے فقیر رہتے تھے کسب کے آسے کر جانا ہاتا تو گھر چھوڑ دینا وہ سے دائرے میں لے رہ سکتے تھے تو آپ دیکھیں جیے اگر فقیر دائرہ انتخال کر جا رہا تو اگر اس کے پاس کچھ پیسے نہیں کر رہا کچھ ترکا نہیں کر رہا تو دائرے ہی میں سمیت کر دے جاتے اگر اس کے کاسب سگوں کو اس کے وطن ہرگز نہ بھیجے جاتے ان کے رشتہ دار ہے بچے بھی کوئی بھی رہن دو باہر ہے دائرے کے باہر تو ان کو جو ترکا نہیں دیا جاتا تھا وہی پہ جو انتخال کر جاتا تو وہ ان کا جو بچتا تھا وہ دائرے کے فقروں کو تقسیم کر جاتا تھا انہوں چھوڑ گیا ہے اگر آپ نے سگوں کو رشتہوں کو سب کو چھوڑ گیا ہے تو یہاں پہ انتخال ہوتا دائرے میں تو دائرے کے فقروں کو تقسیم کر جاتا تھا آگے لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ترکے دنیا ہجرت وطن جو انہوں سگے ہیں کیونکہ وہ ترکے دنیا حجرت وطن صحبت سادقاں سے بے بہرہ رہنے سے وارث حقیقی نہیں سمجھے جاتے تھے کیونکہ انہوں ترکی دنیا نہیں کرے حجرت نہیں کرے صحبت سے باآلت رہے اسی لئے جو ہے یہ فقیر کے وارث نہیں ہوں نے یہ فقیر کے وارث جو فقیر ہوئے ہیں وہی وارث ہے کیونکہ مسلم بھی فرماتے ہیں کہ میراس سوختکاں ولایت کی ایک میراس یہ تو دنیوی میراس ہے مسلم فرماتے ہیں میراس سوختکاں جلے ہوں کی میراز جلے ہوں کو ملتی ہے جو اللہ کے عشق میں جلا انہیں جو فیض پایا وہ واپس جو ہے پھر جلے ہوئے کو ملے گا تو میراز ادھر بھی باطنی بھی جلے ہوئے کی جلے ہوئے کو ملے گی ظاہری بھی جو ہے انہیں جلاوا تھا تو اور جو دوسرا جو جلاوا ہے فقیروں کے آیاوا ہے ظاہری میراز بھی جو ہے اسی کو جائے گی جو بچا تھا جو کچھ کے بچا کچھ ہے حضرت میرہ علیہ السلام کی اس فرمان پر میرہ علیہ السلام نے فرمائے میرہ علیہ السلام تو اپنا جو ترکہ تھا اس طرح سے فرمائے تھے یعنی ہم انبیاء کی جماعت سے نہ کسی کے وارث ہوتے ہو نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں میرہ علیہ السلام کی اس فرمان پر حضرت ثانی مہدی رضی اللہ نے آپ کا ورثہ نہ لیا بلکہ جو کچھ نکل آیا دائرے میں سویت کر دیا گیا جن دنوں بندگی میں شاہ نعمت رزن کا دائرہ ناغور میں تھا آپ کے دائرے کے فقیر مسما علی دھولکیا کا انتخال ہو گیا ترکے میں پچاس فیروزیاں نکلی آپ نے فرمایا دائرے کے فقیروں یعنی مہاجروں میں سویت کر دو یہ انہی کا حق ہے اور آپ نے یہ آیت پڑھی سوری انفال کی آیت پڑھی اللہ میں احساب فرمانا ہوں پر واللزین آمنو ولم یحاجیرو یعنی اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی تمہارا ان سے میراز کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے سوری انفال کے آیت ہی اللہ میں احساب فرمانا دیکھیں حالانکہ میاں علی مرہوم کا بیٹا بیٹی دھولکا میں زندہ موجود تھے تو آپ نے فرمایا ان کے بچے ہیں زندہ مگر جو ہے اللہ دھولکے میں کاسب ہے وہی پہ جو ہے قصب کرنا ہے تو آپ نے فرمایا ان کا جو بچا کچا پچاس فیروزیاں فقروں میں تقسیم کر دیا جائے اللہ کے حکم کی بنا پر خلاب مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مصنف لکھ رہے ہیں کہ خدب الدین گروہ مخدسہ میں مرشد جو اپنے فقیر کے جنازے پر نماز پڑھاتا ہے اور کاسب وارث سے اجازت نہیں لیتا وہ اسی اصول پر مبنی ہے اپنے از بولتے ہیں دیکھئے میت کا وارث مرشد ہوتا اسی اصول پر مبنی ہے کاسب بچے ان کے جو ہے وارث نہیں رہتے اصل میت کا وارث جو رہتا وہ مرشد رہتا خدب الدین گروہ مخدسہ میں مرشد جو اپنے فقیر کے جنازے پر نماز پڑھاتا ہے اور کاسب وارث سے اجازت نہیں لیتا وہ اسی اصول پر مبنی ہے کیونکہ فقیر کا وارث فقیر اور کاسب کا وارث کاسب حدوار بھی اسی اصول پر ہوتے تھے وہ خراؤں کے حدوار الگ رہتا تھا جو بغیر ترق کے مرتا تھا ان کا حدوار بھی الگ رہتا تھا وہ آگے ہے جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا کیونکہ اپنے پاس ترقی دنیا نہ کرنے پر بہت مذہبت کی گئی اگر خدا نہ خاصہ بغیر ترق کے انتخال ہو جاتا تھا تو ان کی نمازیں یا تو نماز جنادہ پڑھاتے تھے یا تو مشتقاق دیتے تھے بعض وقت تو وہ بھی نہیں کرتے تھے دوسرے فقروں کو بلتے تھے جا کے ان کو وہاں پر نماز پڑھا دے کے بلتے تھے دوسرے کاسب جا کے دفن کر لینا ان کا حدوار بھی الگ رہتا تھا تاکہ دوسروں کو ایک وارننگ ملے کہ بغیر ترقی دنیا کرنے کے اوپر کیونکہ میں اسلام کا اصل مین پہلا پرست تھا انہیں مارے دم تک بھی جو ہے وہ عدا نہیں کرا تو اس کو جو ہے اس طرح سے وارک اٹ کیا جاتا تھا آپ وہ آگے سنیں گے واقعہ تھا اس کے اوپر اللہ چپٹر بنا گیا ہے آخری معاملہ ہے دو واقعہ تھے ختم کرتا ہوں چھوٹا سا چپٹر ہے گھوڑے کی خیمت واپس کر دینے کو فرمایا میاں درویش محمد نے بندگی میں سے دورومت خاتمکار رضی اللہ عنہ کے دائرے آلیہ جو منچپے کے صاحب زیرہ ہیں ان کے دائرے آلیہ میں اللہ کے نام گھوڑا بیجا حضرت نے فرمایا فروخت کر ڈالو بیج دالو کچھ دورت تھی انہیں بیج دالا گیا گھوڑا دھاراسن عثمان آباد میں فروخت ہوا کسی نے حضرت خاتمکار سے عرض کیا گھوڑا فروخت ہو گیا ان روپیوں سے ایک بچڑا خریدا گیا بچڑا اور باقی ماندی روپی اب دائرے میں آ جائیں گے حضرت نے فرمایا روپی دائرے میں آنے نہ پائے جہاں سے آ رہے ہیں وہاپس کر دو ایکسٹرہ پیسے بچے وہ جو ہے نہیں ہونا ہے خودبودین مصنف لکھ رہے ہیں کیونکہ زیادہ اموڈ ہی تھی مصنف لکھ رہے ہیں کہ خودبودین اگر گھوڑے کی خالص خیمت آگئی ہوتی تو حضرت لے لیتی لیکن جو بچڑا خریدا گیا یہ عمل فرمانے میں اسلام کے خلاف تھا کیونکہ ترکی دنیا ترکی تدبیر ہے یہ تو خاصے تجارتی معاملہ ہو گیا اس لئے بچڑا دس پندرہ روپیے میں خریدا گیا جوان ہونے کے بعد ساٹھ ستر روپیے میں فروخت ہوتا اس کے علاوہ منافع حاصل ہونے کی درستے جو جوان ہونے تک اس کی خدمت کرنا یہ بھی تو دنیا ہے اس لئے روپیہ اور بچڑا لینے سے خطن انکار کر دیا ساتھ میں ایک اور ایک واقعہ خاصل پر لکھا ہے کہ بندگی میں سے درمت خاتمکار رضی اللہ عنہ نے سفر کے لیے بیل قریدی کسی وجہ سے سفر موقوف ہو گیا آپ نے فرمایا جس خیمت پر بیل قریدے گئے ہیں اسی خیمت پر فروخت کر دو کسی نے عرض کیا خیمت زیادہ آتی ہے خیمت زیادہ آری تو آپ نے فرمایا مصدقوں کو بیچو تاکہ وہ فائدہ اٹھا ہے جیسے روپیہ میں لیے اتنے روپیہ میں بیجا لیے اگر سمجھو ہزار روپیہ میں بیل لیے ہیں اب بیچ رہے ہیں کچھ بارہ سو روپیہ اگر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا جتنے روپیہ میں لیے اتنے روپیہ میں بیج دو زیادہ روپیہ آ رہے ہیں مصدقین کو بیج دو جتنے روپیہ میں لیے روپے میں مصدق اندیج دو تاکہ ان کا فائدہ ہو لیکن فقیر جو ہے فائدہ نے اٹھانا ورنہ تجارت ہوئی تھی لیا تھا ہزار میں بارہ سو میں بیچا تو دوسر روپے اس کی تجارت بھی فائدہ ہوا وہ یہاں پہ جو ہے یہ پندرہ باپ ختم ہوا انشاءاللہ مسلمین شکل ملنہ مصدقی مہدبیوں کو بیج دو بلکے وہ لے باہر والوں کو دیں یہاں پہ یہ بھی خیال رکھتے تھے اپنے اپنے لوگوں کا جو میں اس معاملے میں خیال رکھا جاتا تھا اور فقیر جو ہے فائدہ نے اٹھانا کیا بات ہوا